ہیلو گئیس کیسے ہیں آپ لوگ تو سوچے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایک کیپسٹر جو کی کافی بڑا کیپسٹر ہے یہ جو کیپسٹر ہے یہ ہمارے سمبر سیبل کے جو اسٹارٹر ہوتا ہے اس میں لگا ہوتا ہے یہ خراب ہو چکا ہے اور گئیس کے سائز کے بات کریں تو ہمارے پاس یہ موٹر ہے لگ بگ اسی کے سائز کا یہ ہے آپ پیچھے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے سے سائز بھی سیم ٹو سیم لگ رہا ہے دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیکھائیں گے کی اس کیپسٹر کے اندر ہوتا گیا ہے جہاں دوستو اس کیپسٹر کے اندر کیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ ہم چیک کریں گے چلئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں جہاں دوستو سب سے پہلے ہم اس کو آری بیٹ سے کٹ کرتے ہیں اس کے وائر اور اس کا جو سائز ہے وہ ایک بڑا کیپسٹر کا سائز یہاں دستو یہ بڑا کیپسٹر لگ رہا ہے تو اس کو ہم کٹ کرتے ہیں جلدی یلدی کٹ کرتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ جلدی سے آپ کو دکھا سکے کس کے اندر رکھی ہے کیا ہمیں بھی نہیں معلوم ہے کس کے اندر کیا ہے دستو اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو بھی کٹ کرتے ہیں اس کا ڈھکن اگر کھل جائے آسانے سے تو بہت اچھی بات ہے تو چلی اس کو اپن کرتے ہیں یعنی کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہماری بیلر سے اس کو کھولتے ہیں ساید یہ کھول جائے اور نہیں کھولے گا تو پھر دوسرا اپن دکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھی یہ کھول نہیں رہا ہے تو سوچ رہے ہیں پچکس کا یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اب اس میں پچکس کا یوز کرتے ہیں ساید یہ دیکھی تھوڑا بہت کھول رہا تھا تو اس کو ہم پچکس سے یوز کرتے ہیں یہ کھول رہا ہے کھل جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن پھر بھی ہم کو کھولنا ہے یہ دیکھیں کھل گیا ہے دوستو او مائی گوڑ یہ کھل گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ گلو ہے دوستو جیسے فیبک یا فیبک کول ہوتا ہے اسی طرح اس کو لگانے کے لیے یہ گلو لگایا گیا ہے جو کی اس کو سیف رکھتا ہے اور جو پھر رکھتا ہو اور ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اس کا جو گلو ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا جلدی سے نکال جا تو دیکھیں جلدی جلدی نکال رہا ہے اس کو اگر نکال جائے تو اچھی بات ہے جلدی سے نکال جائے یہ دیکھیں اس سے نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو جلدی سے اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کٹر ہے اس کو ہم کھیچتے ہیں ساعدہ یہ نکال جائے یہ اس کو اوپری کبر نکل گیا اندر والا نکل نہیں ہے اس کو بھی نکالتے ہیں تو یہ بھی نکل گئے لیکن اندر جو چپکا ہوا ہے وہ نہیں نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹا سا کچھ اندر ہے جیسا لگ رہا کہ چھوٹا سا کیپسٹر اس کے اندر ہے چیزا دوستو اتنا بڑا کیپسٹر کے اندر ایک چھوٹا سا کیپسٹر ہو سکتا ہے چیزا دوستو ابھی تو نکلا نہیں ہے اور جیسے نکل جائے گا آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں چھوٹا سا کیپسٹر ہو سکتا ہے تو جلدی سے اس کو ہم کھولتے ہیں اس میں سارا جو گلو ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں اور دیکھتے ہے کی اور دیکھتے ہیں کی ہمیں اصل میں چھوٹا سا کیپسٹر ملتا ہے یا نہیں دیکھ سکتے ہی اتنا دھیر سارے اس میں گلو نکل چکا ہے جو کی بیکار سا ہے چیک ہے آپ کو پاس دکھاتے ہیں ہم کو ایسا جی لگ رہا ہے کہ اس میں چھوٹا سا کیپسٹر رکھا ہوا ہے جو کیس کا سائز بڑا ہے بس یعنی کی بڑے سائز میں چھوٹا سا کیپسٹر رکھ کے اور مہنگے دام میں یا پھر آپ بول سکتے ہیں اس کو بیچے جا رہا ہے اور یہ جو کیپسٹر ہے سائد یہ ورک کرتا ہے یعنی کی کیونکہ یہ سامسیبل کی سٹارٹر میں لگا ہوتا ہے اتنا بڑا کیپسٹر دیکھنے کافی بڑا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کافی پاور ہوگی اس میں ہو سکتا ہے لیکن اگر دیکھا چاہے اس کے اندر جو چھوٹا سا کیپسٹر دیکھ رہا ہے اگر وہ کیپسٹر ہی ہوا تو اتنا بڑا سائز ریکھنے کی کیا ضرورت ہے چلی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سچ میں کیپسٹر ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے ٹھیک ہے تو دوستو اس کو ہم نے اوپن کیا یہ دیکھیں کچھ نکل چکا ہے اب یہ اس کا جو باکس ہے یعنی اوپری والا جو بڑا سائز تھا وہ پھٹے چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھٹے چکا ہے اس کو ہم نکالتے ہیں یہ نکل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پاس اس کو یہ گپسٹر ہی ہے چھوٹے سے رہا ہے دوستو یہ گپسٹر ہی ہے اس میں گلوbell partially سے شکا ہوا تا کہ اپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا گپسٹر ہی ہے دوستو آپ نے دیکھ لیا کی اس گپسٹر کے اندر یعنی بڑے گپسٹر کے اندر کیا ہے تو اس بڑے گپسٹر کہ ایک چھوٹا سا کیپسٹر ہے جو کی گلو کی وجہ سے چپکایا گیا تھا تو دوستو اس میں جو لائننگ دکھ رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں پاس سے اس میں جو لائننگ دکھ رہی ہے یہ جو کیپسٹر جب بنایا جاتا ہے تو کئی لیئرز کو جوڑ کے بنایا جاتا ہے اور اس کا کام ہی ہوتا ہے پاور کو سٹور کرنا تو یہ جو لیئرز ہوتی ہیں یہی ان کا کام ہوتا ہے مین لیئرز ہی بنائی جاتی ہے جس سے کافی یہ اچھا ورک کرے اور کافی سٹور کر سکتے انرجی کو اور جب بھی کوئی بھی دکھت ہو تو یہ اس کو سنبھال لے یعنی پاور کو سنبھال لے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کیپسٹر کے اندر ایک چھوٹا سا کیپسٹر ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کے اتنے ہی تب تک لیے نمازل